نیشنل نیریٹیو پالسی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہونی چاہے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کچھ منسٹر صاحبان جو ہیں وہ ایک ایکسٹریم پہ جارے ہوتے ہیں اور کچھ پھر اس طرف بات نہیں کر رہے ہوتے اور اپنے طور پہ اپنی اپنی چھوٹی مسجدیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس طرح سے کہ یہ اپنے حلقے کو دیکھتے ہیں کہ پنڈی میں میرا ووٹ بڑھ سکتا ہے اگر میں ان کا ساتھ دے دوں اور وہ ان کے بیانات اس قسم کے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے یہ ب� نیشنل لیول کی چیزیں ہیں اس پہ اگر آپ کا نیریٹیو ابھی ڈوپلیسٹس بھی جو رہا ہے اگر وہ بھی آپ نے چلانا ہے تو ایک وہ نیشنل نیریٹیو ایک ہوتا ہے وہ آپ کی لوکل سیاست سے جو ہے وہ گورن نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ آپ یہ جو یہ یہ سپیشلی اگر آپ افریدی صاحب کو دیکھیں سٹیٹ منسٹر فور انٹیریر سپیکس فور دی فیڈرل گورنمنٹ دیٹ سپیکس فور دی انٹائر نیشنل جب فیڈرل منسٹر فور انٹیریر وزیراعظم خود ہو آج کل یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا نیشنل نیریٹیو اٹلیسٹ اوپن لی وہ نہیں ہو سکتا جو تل ریسنٹلی افریدی صاحب لے کے چل رہے تھے اور پھر آکے اوویسلی فوٹ ان ماؤت والی ڈیزیز جو ہے وہ اچھا یہ فوٹ ان ماؤت دیکھیں ایک بہت سٹیڈر ہفتہ پاکستان کے لیے بینوالقوامی طور پر گزرا ہے اویسلی نے اس کو کیپ بھی کیا ہے حالانکہ ہم وہاں نہیں گئے لیکن پھر بھی وہاں پر جو ریزولوشن جو قراربات سامنے آئی وہ بلکل پاکستان کے حق میں آئی اور پاکستان کے حق میں آنے کے باوجود اب اس ہفتے کے اندر کیونکہ اس ہفتے کی ہماری جو فتح ہے وہ ہم سامنے لا چکے ہیں سب کے سامنے ہیں ویڈ صاحب ایک وزیر آزم ہے بڑ باری کا مظاہرہ کر رہے ہیں صبر ٹھہراؤ سے بات کر رہے ہیں تو دہ پوائنٹ ان کا نیریٹیو ہے اور دوسری طرف ایک کالی جیکٹ میں ان کا وزیر جو ہے وہ ایک گرے وے جہاز کے پر کے اوپر کھڑا ہوا ہے جھنڈا لہرہا ہے اس کی کیا ضرورتی یہ فیصل وافڈا صاحب نے جو پوزیشن لی جو شیخ رشید صاحب نے پوزیشن لی میں آلیڈی یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی منظم ڈسپلینڈ حکومہ جو ہے وہاں پہ یہ چیزیں آلاوڈ ہی نہیں ہونی چاہیے یہ ان کا کیا کام ہے دیکھیں یہ تصویریں پھر بھی لگتا ہے کہ وہ جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے ہاں گئے تھے یہ تو تصویریں ہیں نا انہوں نے ایک ویڈیو بنائیں گے اگر کہیں جا کے جذبے بڑھانا چاہتے ہیں وہ جائیں اپنی بندوقیں لے کے نہ جائیں لیکن جائیں